نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں لاؤکیک بھارت نیوز جنٹ پر آپ کے ساتھ میں ہوں نیہاں انکر والیا پردھان چناؤں کی اگر بات کریں تو دو مددے خاصے گرمائے رہتے ہیں ان پردھان چناؤں میں وہ ہے گاؤں کی وکاس کا مددہ اور ساتھ ہی کرشی کا مددہ ایسے میں ان مددے کو لے کر گرامینوں کی کیا رائے ہے اس کا جازہ لیا ہمارے سنباداتا منیش چوہان نے ہمارے ساتھ بردیشی موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ جب سرکار کی طرف سے یا ڈی ایم آفیس کی طرف سے جب بجٹ پاس ہوتا ہے تو کس کس طریقے سے ان کے پاس پہنچتا ہے بردیشی جب ڈی ایم کی طرف سے بجٹ پاس ہوتا ہے گاؤں کے لیے اس کے بعد آپ تک کیسے پہنچتا ہے وہاں سے ہمارا بکاسکھنڈ کی طرف سے پیسہ ہمیں آمنٹت کیا جاتا ہے اس کو ان کے دوارہ ہمیں بتایا جاتا ہے جیسے اسی کے حساب سے پیسے کو گاؤں میں خرچ کیا جاتا ہے کام کرائی جاتے ہیں وہاں سے جو سیڈول ہوتا ہے اس کے حساب سے کار کرائی جاتے ہیں کچھ گاؤں کے لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ یہ ووٹ دیں گے جس پردان کو بھی چنیں کس بیس پر چنیں گے ہمارے ساتھ موجود ہے گاؤں کے آپ یہ بتائیے اگر آپ پردان چنیں گے تو سب سے پہلے آپ اپنے گاؤں میں کیا کمی ہے جو اسے دور کرانے کی بات کریں گے نل ہے کھرنجے ہیں سکول ہے سواست بھواگ ہے یہ ساری چیزیں جو ہے سب دہ ملنی چاہیے ہر بکتی اگر میں یہ کہوں کچھ کام جو ان پردان کے لسٹ میں نہیں آتے ہیں تو تو ایک بات الگ ہے وہ بات ایک الگ ہے جو پردان کے لسٹ میں ہی نہیں ہے تو وہ بات ایک الگ ہے آپ اپنے پردان میں سب سے پہلے کیا چیز کیا خوبی دیکھنا بسند کریں گے بتائیے خوبی دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ سب کو ایک سمان دیکھنے ہیں سمان بلکل سب کو ایک سمان دیکھنا چاہیے ہونے کے بعد یہ نہیں ہے کہ میں نے دیا تو میرے کوئی دیکھیں لہٰذا سب کو دیکھیں ایک سمان سب کا بکات کر رہے ہیں سب کا ساتھ لیں کئی بار ہوتا ہے جب پردانوں کے الیکشن ہوتا ہے تو ہم بات کرتے ہیں نوٹ اور ووٹوں کی جو بڑے الیکشن میں بھی ہوتا ہے تو اس کو لے کے اس کو لے کے کیا کچھ کہیں گے مہر ساتھ امن ہے ہم امن سے بات کریں گے امن جس طرح سے گاؤ میں ہوتا ہے کئی بار کی نوٹ کے وضلے ووٹ کیا یہ سسٹم گاؤ میں بھی ہوتا ہے کیا گاؤ میں ہوتا ہے لیکن وہ نوٹ کے بدلے بوٹ ہے نیا وہ نوٹ کے بدلے بوٹ نہیں ہوتا گاؤ کا جو بیکاس ہے وہ ختم ہو جاتا اس سے لیکن آپ نے یہ بات کی کہ پردانوں کے کارے کیا ہوتے ہیں پردان کو خود پتہ ہونا چیئے ان کے کیا کارے ہیں ان کے پاس ان کا بجت آ رہا ہے یا نہیں آ رہا اوپر سے پیسہ آیا ہمارے پاس دس لاکھ روپا آیا کہ ہم کو یہ نالی کرانی ہے یہ خرنجہ کرانا ہے لیکن پردان کے پاس تک پورا پیسہ نہیں آ پاتا جو کہ وہ دس لاکھ میں سے ایک لاکھ روپا آ رہا ہے پچاس ہیار وہاں لگے پچاس ہیار ہوسائی بھی چھئیے ایک تو جو گرام پردان ہونا چاہیے وہ اس پیسے کو نکھائے سیلری ہے کبارمنٹ سیلری بھی دیتی ہے 3500 رو بھی دیتی ہو 4500 رو بھی دیتی ہو اس کا گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اوپر سے پیسہ آئے گا گرام پردان تک آ رہا ہے اس کا جنتہ کے بیچ پہ ہونا چاہیے میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا میں کہوں کہ اگر پیسہ کہیں گائب ہوتا ہے یا بیچ میں کھایا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں گاؤں والے اس کے بھی جمعہ دار ہوتے ہیں تو آپ کو گاؤں والے کیا جمعہ دار ہیں گاؤں والے پیسہ لے کے آتے ہیں یا گرام پردان پیسہ لے کے آتے ہیں ایک چیز بتاؤ آپ ووٹ دے رہے ہو آپ اپنا پرتینیدی چنڑ رہے ہو اس کے بعد اگر وہ گھپلا کر رہا ہے یا کوئی گھوٹالہ کر رہا ہے تو جمعہ داری آپ کی بھی بنتی ہے ہر چیز سرکار نہیں دیکھے گی وہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں گا پرتینیدی گھوٹالہ نہیں کرتا جو گھوٹالہ ہوتا وہ گورنمنٹ کے جو بیکتی ہے گورنمنٹ سرونٹ وہ گھوٹالہ کرتے ہیں پرتینیدی گھوٹالہ نہیں کرتا پرتینیدی کے پاس تو جو پیسہ آ رہا ہے اسے تو وہ لگا رہا ہے نا اب اس کے پاس پچاس ہیار آئے گا پچاس ہیار ہی تو لگائے گا وہ اپنی جیب سے تو لگائے کہ نی کئی کمانے تو جانہی رہا آپ کو کیا لگتا ہے اس گاؤں میں سب سے پہلی ایسے کونسی کمی ہے جو آپ دور کرنا چاہیں گے آپی ہوا ہیں گاؤں کے پڑے لکھے لڑکے ہیں تو آپ یہ بتائیں جو سب سے پہلی کمی ہے جو آپ گاؤں میں دور کرنا چاہیں گے گاؤں کی جو سب سے بڑی کمی ہے گاؤں میں جو نالیا ہے نالیاں ریپیئر ہونی چاہیے سب سے پہلے جس سے کہ ہمارے گاؤں میں مکھے مچھر یہ بہت بیماری پھیلتی ہیں وہ نالیوں سے ہوتی ہے نالی میں پانی بھرا سڑک میں بھر گیا اس سے اور بڑھتا چلا گیا اس سے بیماری تو پھیلیں گی نا سب کی بار آپ ووٹ کس ادھار پہ دے رہے ہیں وکاس کے ادھار پہ یا کام کے ادھار پہ یا صرف چہرہ چہرے سے ووٹ نہیں ملتا وکاس اور کام میں راست سے دوبارہ بات کرنے چاہوں گا راج جی جیسا کہ آپ نے من کو سنا کہ چہرے سے نہیں وکاس سے کام ہوگا نہیں تو میں تو دیکھو ہمیشہ سے وکاس کے مددے پہ بات کرتا ہوں چہرہ ویرا تو یہ الگ چیزیں ہیں میں تو اور سب کو پتا ہے جنتا کو بھی پتا ہے میرے کو سب آج سے نہیں بہت سے کینڈیڈیٹ جے ہیں کہ پندے دن سے ہی آنا چالوں کر دیا ہے میں یہ پان سال سے آ رہا ہوں اور وہ سب جانتے ہیں کون کینڈیڈیٹ کیسا ہے تو وہ جانتے ہیں جنتا نینے کرے کہ جو بھی ہے ہم بھی لڑ رہے ہیں اگر ہم اچھے ہوں گے تو ہم جیتیں گے دوسرا ٹھیک ہوگا تو اس کو ووٹ دے اور ووٹ دیکھو میں تو میرا جو ووٹ مانگنے کا طریقہ ہے میں سب کو پتا ہے کس طریقے سے مانگتا ہوں کوئی پریسر نہیں کچھ نہیں فریڈم میں ووٹ کہیں بھی دے سکتے ہیں کیوں بلکل آپ اپنے وکاس گنائیے یا آپ کو جو کارے کرنا ہے وہ آپ گنائیے آپ کسی کو پریسر نہیں کر سکتے ووٹ دینے کے لیے آپ کسی کو ایک طرح سے میں کہوں کہ آپ کسی کو پریسر نہ کریں ووٹ دینے کے لیے گرام پنچہ ہے گاؤں والوں کو حق ہوتا ہے کہ آپ اپنے پردھان کو تسلی پوروک پوری جاج پرتال کے ساتھ چنیں تاکہ آگے جب بھی کوئی سمسیاں گاؤں کے لے کر ہوتی ہے تو اسے ہی گاؤں پردھان کہتے ہیں جسے پردھان کہتے ہیں وہ آگے تک سمسیاں لے کر جاتا ہے تو یہ تھی ہماری خاص ریپورٹ پر گرام پنچہ ہے کے اوپر تو آپ بنے رہیے اے بی آنین ٹی وی کے ساتھ